ناظرین محلت کی آنے والی اپنی صور میں آپ دیکھیں گے جب داور اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم داور سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر داور اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں داور سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور داور کا سامنا ہوگا تو داور نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ داور سے اس کی وجہ پوچھے گی تو داور کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی دیکھیں گے نویرہ داور سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوڑ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ دیکھیں گے جب داور اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم داور سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر داور اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں داور سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور داور کا سامنا ہوگا تو داور نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ داور سے اس کی وجہ پوچھے گی تو داور کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ داور سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھگت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانے پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی صورت سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب داور اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم داور سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر داور اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں داور سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور داور کا سامنا ہوگا تو داور نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ داور سے اس کی وجہ پوچھے گی تو داور کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ داور سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھگت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانے پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پرے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب داور اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم داور سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر داور اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں داور سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور داور کا سامنا ہوگا تو داور نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ داور سے اس کی وجہ پوچھے گی تو داور کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ داور سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھگت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانے پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوڑ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعور تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعور اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعور سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعور کا سامنا ہوگا تو دعور نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعور سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعور کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعور سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتی تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانے پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی صورت سلمان کو نہیں چھوڑ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعور اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعور سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعور اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعور سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعور کا سامنا ہوگا تو دعور نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعور سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعور کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعور سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھگت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتی تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانے پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی صورت سلمان کو نہیں چھوڑ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھگت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتی تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتی تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتی تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتی تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتی تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھگت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا واقع کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتی تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پرے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبالیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا واقع کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتی تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پرے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرنا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھگت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا واہ کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبالیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرنا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھگت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا واہ کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرنا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا واہ کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرنا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا واہ کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پرے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوٹ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبالیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا واق کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی سورہ سلمان کو نہیں چھوڑ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعور اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعور سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعور اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعور سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعور کا سامنا ہوگا تو دعور نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعور سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعور کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعور سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھکت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا وقت کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے میں ہی رہتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان سے کہے گی تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی صورت سلمان کو نہیں چھوڑ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبالیں شکریہ اللہ حافظ دیکھیں گے جب دعوڑ اپنی بچی عمل کو زیادہ وقت دے گا تو تلت بیگم دعوڑ سے پوچھے گی اسے سنبھالنا تو نویرہ کی ذمہ داری ہے تو پھر تم کیوں اسے اتنا وقت دیتے ہو جس پر دعوڑ اپنی ماں سے کہے گا وہ میری بھی بچی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کروں تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت ہی تنزیہ انداز میں دعوڑ سے کہے گی تو پھر نویرہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نویرہ اور دعوڑ کا سامنا ہوگا تو دعوڑ نویرہ پر شک کرے گا جب نویرہ دعوڑ سے اس کی وجہ پوچھے گی تو دعوڑ کہے گا کہ ماہم پر بھی میں نے کبھی شک نہیں کیا مگر وہ روز مجھے بنا بتائے یہاں سے نکل جاتی تھی پھر پتہ نہیں کہاں جاتی کس سے ملتی اور کیا کرتی تھی اب میرا تم پر اور تمہاری بہن پر بھروسہ نہیں رہا جس پر آپ دیکھیں گے نویرہ دعوڑ سے کہے گی تو آپ مجھے ماہم کی سزا دے رہے ہیں آپ ماہم کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم اپنے کیے کا انجام بھگت رہی ہے اور جب وہ بہت بے بس اور لاچار بیٹھی ہوگی تو سلمان اس کے پاس جائے گا اور کہے گا واہ کیا بات ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگ نہیں سکتے تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو مگر رہ نہیں پاتی تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی مگر سارا دن تمہارا سامنے بہت بھاری قیمت چکانے پڑے گی مگر آپ دیکھیں گے ماہم سلمان کا کچھ نہیں بگار سکے گی سلمان ماہم کے ہی پیسوں سے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے اور ماہم کا تمام زیور اس نے چھپا لیا ہے جس وجہ سے ماہم کسی بھی صورت سلمان کو نہیں چھوڑ سکے گی تو ناظرین کیا ماہم خود کو تبدیل کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں شکریہ اللہ حافظ